اور اب آپ کو دکھاتے ہیں وزیر مولکت مریم آنگ زیویس وقت میڈیا سے بات کریں دوبارہ سے مریم نواز کو اور اگر وہ مقابلہ کر ہی رہے ہیں تو یہ پاکستان کی عوام بہتر بتا سکتی ہے کہ کامیابی کس کی ہے میں ہم بتایا تو جا رہا ہے کہ تاریخ فاطمی راہو تحسین کا نام آ چکا ہے اور مریم نواز کا بیوزنے نامے کے رپورٹ حکومت کی طرف سے کب تک منظر ایام پر لائی جا سکتا ہے اگر مریم نواز ایک اس لائن کے اوپر ڈیفیمیشن کا کیس سوٹ کریں تو آپ لوگ کہیں گے پولٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے لیکن جس مریم نواز کو ایک سال سبترہ دن سکرینز کے اوپر لال دائرے لگا لگا کے دکھایا گیا اور ہمارے سوشل سسٹم کی کوئی ویلیوز ہیں اور بعد میں جتنے جھوٹے الزام لگائے جاتے ہیں اس میں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا تو کم اس کم معافی ہی مانگ لیں کہ ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے آپ پہ جھوٹے الزام لگائے تھے اور آپ نے پھر ابھی وہی بات کی ابھی کو ابھی افیشل رپورٹ نے اناؤنس کرنا ہے اس کا انتظار کیجئے اور غیر ضروری غیر مناسب رپورٹنگ سے آئی تنگ گریز کرنا چاہیے جب تک خود جو ریلیونٹ ریسپونسبل ادارے ہیں وہ اس رپورٹ کو اناؤنس نہ کریں میرے ماری ایک بڑے صحیح نے کہا ہے کہ سی پیک ہمارا مصوبہ تا چوئی کیا گیا ہے ہم واپس لیں گے جی میں سمجھتی ہوں زرداری صاحب کا آج ہی جو بیان تھا ان کے دور میں تو پاکستانی اپنے پیسے اور اپنی جیبیں سنبھال رہے تھے تو یہ تو چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور کی انویسمنٹ ہے یہ ایسے مزاق اب زرداری صاحب کو نہیں کرنے چاہیے کیونکہ ان کے دور میں جو جو ہوا اس کو میں پاکستان کی قوم کی مایوسی کے لیے دوبارہ دہرانا نہیں چاہتی لیکن جن کے دور میں پاکستانی اپنی جیبیں سنبھالیں وہ سی پیک جیسے منصوبوں کی بات کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے سی پیک وہ منصوبہ ہے جو وزیر آزم نواز شریف کا وہ ویجن ہے موٹر وے انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ روڈ کنیکٹیوٹی کا جس کو انڈوس کیا ہے چائنہ نے اور ایکسٹینڈ کیا ہے سی پیک نے جو کہ پاکستان کو سکسٹی ٹو کنٹریز اس ریجن کی اور اس کے اراؤنڈ ان کو آپس میں کنیکٹ کرے گا اور اس خطے کا میاں نواز شریف کا توفہ ہے اس ریجن کا جو کنیکٹیوٹی اور آپس میں ون بیلٹ ون روڈ کا کونسپٹ ہے جس سے جس کا میں نے پہلے بتایا ہے کتنے ملٹی پلائر امپیکٹس ہوں گے اور یہ بھی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ اس لیے دی جا رہی ہیں کہ وہ پارٹی جو پچھلے نو دس سال سے سندھ میں حکومت کر رہی ہے اور پاکستان کے فیڈرل لیول کے اوپر بھی انہوں نے حکومت کی لیکن اگر آپس میں کمپیرزن کیا جائے کہ جب جب محمد نواز شریف وزیر آزم پاکستان کا دور چاہے وہ جتنے عرصے کے لیے بھی ہو آیا اور اب ساڑھے تین پونے چار سال ایک اس گندگی کو صاف کیا جو پچھلے دور میں پھیلائی گئی اس کے بعد صفائی آج تک ہو رہی ہے اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف جیسی نادان پولٹیکل پارٹی ایک جھوٹ کے ساتھ مقابلہ اور ایک ایسا رونا جو ختم ہی نہیں ہوتا